اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو احمد دین نے جس بچے کے لیے کہا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں وہ بچہ اسی دنیا میں ہی ہے وہ بہت ہی انوکھا بچہ ہے کبھی وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا کبھی وہ اس دنیا میں ہوتا ہے کبھی وہ لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے کبھی وہ پلاسٹک کی پچاس روپے والی گڑیا بن جاتا ہے تو بہت ہی انوکھا بچہ ہے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو میں جو ہے نا وہ بچہ بھی دکھاؤں گی اس کی فل ڈیٹیل بھی بتاؤں گی کہ وہ بچہ آخر انوکھا بچہ کیوں ہے ویڈیو آج کی بہت ہی مزیدار ہونے والی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واش کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر فرس ٹائم آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور لائک بھی ضرور کرنا ہے آج احمد دین بلوچ میراسی نے بتایا کہ دو دن پہلے اس نے ایک ویڈیو لگائی تھی اور آپ سب لوگوں نے اس بیچارے کو خام خام گانیاں دی کیونکہ اس نے صحیح تو کہا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں بچہ اسی دنیا میں ابھی ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو اس نے سچ تو کہا تھا بیچارے نے آپ سب لوگوں نے خام خامیوں سے گانیاں دیں لیکن آور سیز سسٹروں کے میراسی بھائیا مجھے آپ ذرا یہ تو بتائیں ٹھیک ہے آپ نے ٹائٹل غلط نہیں لکھا تھا وہ آپ نے بلکل ٹھیک ٹائٹل لکھا تھا کہ بچہ اس دنیا میں نہیں وہ ٹھیک آپ نے لکھا تھا لیکن ویڈیو کے شروع میں جو آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ لگایا تھا وہ کیا تھا وہ کس سنس میں آپ نے لگایا تھا آپ لوگوں کا ٹائم زائے کرتے ہیں انہیں چالیس چالیس پچاس پچاس منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں اور انہیں شروع میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور آنے نیوالا اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے شروع میں اور لاسٹ میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ابھی ایک دو دن بعد پیدا ہوگا ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آیا اور پھر مسلسل تین دن سے آپ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں کل تو آپ نے حد کر دی بے شرمی کی بے غیرتی کی بے حیائی کی کل آپ نے ساری حدیں توڑ دی آپ نے دو ویڈیوز لگائی اور دونوں میں آپ نے یہی بتایا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ ایک ویڈیو میں آپ بھاگتے ہوئے گئے اور آپ نے سبا کو گلے سے لگا لیا کہ مبارک ہو آپ کا بھائی اس دنیا میں آگیا ہے اور ایک اور ویڈیو میں آپ نے کہا کہ کتنا پیارا دن ہے بارہ ربیل اول کا دن ہے اور اس دن جو ہے بچہ اس دنیا میں آیا ہے اب کتنے کوئی بغیرت انسان ہیں شرم آتی ہے مجھے اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہوئے ایک مرد کو میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں لیکن آپ کتنے کوئی بغیرت انسان ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ڈراما کر رہے ہیں اس میں پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ کتنا بھرکتوں والا دن ہے بارہ ربیل اول کا دن ہے اس دن جو ہے بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اور پھر لاسٹ میں آپ ایک گڑیا دکھا دیتے ہیں بارہ ربیل اول کے نام پر مزاق بارہ ربیل اول کے نام پر جھوٹ شرم تو آپ کو ویسے آنی ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں آنی لیکن کم از کم مسلمانوں کے چذبات کے ساتھ تو اس طرح کا کھلوار نہ کریں اس طرح کی باتیں تو نہ کیا کریں ویورز جتنے بھی میں نے باتیں آپ لوگوں کو بتائیں ان ساری باتوں کے چھوٹے چھوٹے سا کلپس ہیں یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ انسان ایک دن کیا بکواس کرتا ہے دوسرے دن کیا بکواس کرتا ہے تیسرے دن کیا بھونگتا ہے اس کی یہ ساری بکواس آپ لوگ سنیں اور پھر آج والی ویڈیو میں یہ کہتا ہے بے غیرت انسان آج والی ویڈیو میں کہتا ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگ پوری نہیں دیکھتے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر میں میں نے کیا دکھائے میں صحیح تو بولتا ہوں میں سچ تو بولتا ہوں تو سچ آپ اس کا دیکھیں سچ آپ اس کا سنیں پیارے بہن بھائیو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بی بی ہے سونا سونا ماشاءاللہ حمدل اللہ جی ماشاءاللہ سے ویگ سرپرائز نیو بی بی جو ہے نا وہ آ چکا ہے تو ابھی جو ہے نا آپ سب کو جا کے دکھاتا ہوں تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جو ہے نا وہ فون آگیا ہے ابھی فوری جو ہے نا وہ ہسپٹر لے کے جانے ہیں اور انشاءاللہ ابھی بی بی کو جو ہے نا وہ لے کر آنے تو کال جو کپڑے سارے رکھے ہوئے تھے وہ گاڑی جو ہے نا فوری لے کے جاتے اس کو ہسپٹل اور انشاءاللہ آپ سب نے دعا ضرور کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں پہ بی بی اٹھا کے واپس آئے اور اپنے گھر میں خوشیاں منا ہے ماشاءاللہ سے کتنی خوشی کے بارہ ربی الاول کے دن ماشاءاللہ سے ہمارا نیو بی بی آپ بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک کس چیز کی یار آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے سبا کا بھائی جو ہے نا وہ آ چکا ہے اس دنیا میں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو چلے دیکھنے کے لئے پیارے بہن بھائیوں ایک افسوسناک جو ہے وہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں میں ابھی سبا کے امی ابو کے گھر میں کھڑا ہوں جس سے جس ٹائم کو دے اسی ٹائم کو سنبھال لے یہ سارا کشنا میرے مالک کے کام ہے تو آج ہم تیاری کے ساتھ جیسے گئے تھے کپڑے وغیرہ بھی لے کر گئے تھے ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بی بی کو لے کر جو ہے وہ گھر واپس آئیں گے خوشیاں منائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا ہے آپ لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ اپنے سالے کو جو کہ ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اپنا سالہ اس کا جو کہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے کبھی وہ اس کو زندہ کر دیتا ہے کبھی اس کو مار دیتا ہے کبھی اس کے لیے اپنی بیوی کو گلے لگا لیتا ہے کہ مبارک ہو تمہارا بھائی پیدا ہوگی ہے ہمارے ہاں سرائیکی میں ایک مثال دی جاتی ہے تو وہ مثال بالکل احمد دین پہ فٹ آتی ہے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی وہ اس دائی کو ہوتی ہے جس نے وہ مطلب بچہ پیدا کروانا ہوتا ہے اس کو ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے پیسوں کی جلدی ہوتی ہے اپنے اپنے بزنس کا اسے وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب میرے پاس پیسے آئیں گے تو یہاں پہ بھی سیم یہی سیچویشن ہے احمد کو زیادہ جلدی ہے احمد کی ساس سے اور سسر سے بھی زیادہ احمد کو جلدی ہے کہ وہ بیبی کے احمد کی اس دنیا میں آئے اور میں اسے کیش کروں میرا سالہ اس دنیا میں آئے میری ساس بڑھاپے میں ایک بار پھر سے ماں بنے اور میں پھر لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ میرا سالہ ہے اور یہ جو ہے دنیا کا انوکھا بچا پیدا ہوئے ہیں بڑوں نے مثالیں ایسے انھی بنای ہوئیں احمد بلوچ میراسی جیسے لوگوں کو دیکھ Mumbai themeки بنائی گئیں ہیں یہ تو احمد دین کی بات ہو گئی یہ احمد دین کے جھوٹ ہو گئے یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو پوری طرح سے بے نکاب ہو چکے ہیں اس کے لئے تو کچھ کہیں نہ کہیں اسے تو کچھ فرق نہیں پڑتا اب میں بات کرتی ہوں احمد دین بلوج کی وائف سبا کے بارے میں جو کہ اپنے اپنی ماں کو کوئی گائیں بھینس سمجھتی ہے وہ انسان نہیں سمجھتی وہ سمجھتی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ بچے پیدا کرنے والی کوئی گائیں ہیں یا بھینس ہیں یہ کلپ آپ سنیں جس میں وہ بتا رہی ہے کہ میری ماں کے بچے جو ہیں ہو گورے گورے پیدا ہوتے ہیں مطلب تمہاری ماں کے صرف بچے ہی پیدا ہوتے ہیں اور تمہاری ماں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے تم کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہو کہ میری ماں کے بچے جو ہیں وہ گورے گورے ہوتے موٹے تھازے ہوتے ہیں وہ انسان ہے یا بچے پیدا کرنے والی مشین ہے یا کوئی جانور ہے کوئی گائے ہیں وہ یا بھینس ہیں وہ کیا ہے تمہاری ماں کیا ہے جو ابھی والا بی بی ہے نا وہ بھی سیم اسی طرح کا ہے ماشاءاللہ سیم سیم اینا میرے امی کے جو بچے ہوتے ہیں نا ایسے ماشاءاللہ سے موٹے موٹے سونے سنے چیتے چیتے موٹے تازے ہوتے ہیں اور اس بات کے فوراں ہی بعد سبا نے اپنی بھی مثال دی وہ بھی آپ لوگوں نے کلی پر دیکھا ہوگا جس میں سبا کہہ رہی تھی کہ جیسے ہمارے بھی مطلب ہیں بیبو ہو گیا حسن جانی ہو گیا وہ بھی کیسے موٹے موٹے اور گولو مولو سے تھے وہ ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی ویڈیو میں تو ورز یقین کریں ہمارے دیہات میں ہمارے پنجاب میں اس طرح کی باتیں گائیں بھینس کے لیے کی جاتی ہیں کہ یہ گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں یہ اس طرح کی جو اس نسل کی جو بھینسے ہوتی ہیں ان کے زیادہ بچے ہوتے ہیں حسنانوں کے لیے اس طرح کی بات سن کے مجھے سچ میں عجیب لگا اور اب آپ لوگوں کو لگایا یا نہیں لگا یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانے ہیں یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ میں اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کروں کہ کوئی بندہ اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمارے جو میری ماں کے بچے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں میرے بچے اس طرح ہوتے ہیں موٹے تازے ہوتے ہیں تم لوگ گائیں بھینسے ہوں تم لوگوں کی جو نسل ہے وہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی نسل ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں تو تکلیف ہوگی تم لوگوں کو کہ اسکیٹی نے ہمیں جانور بنا دیا لیکن میں نے نہیں بنایا جس طرح کی تم لوگوں نے باتیں کی اپنے آپ کو گائیں بھینس تم لوگوں نے خود ہی بنائے کوئی نورمل انسان اس طرح نہیں کہتا کہ میری ماں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں اور میرے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کوئی انسان نورمل جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا چلے جی خیر میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بچہ ابھی تک اس دنیا میں نہیں آیا لیکن میراسی میراسی ہی ہوتا ہے اس نے پوری دنیا میں شور مچا دیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے دو دن پہلے اس نے یہ بھی شور مچا دیا تھا کہ بچہ آیا ہی نہیں ہے اس دنیا میں بچہ پتہ نہیں مر گیا ہے یا اللہ نہ کرے اس طرح کہ میں مجھے الفاظ بولنے پڑھیں کیونکہ اس کی ویڈیو کا ٹائٹل تھم نیل سب کچھ اسی طرح کا تھا تین دن پہلے سبا کے فادر نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ جا کے دیکھیں ان کے چینل پہ کہ اس پہ کیا تھم نیل لگا ہو ہے سبا کی ماں کی چارپائی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے رکسانہ اللہ تعالی کی یہی مرضی تھی ٹائٹل تھم نیل ڈسکرپشن یہ اس طرح کی بناتے ہیں کہ جیسے بچہ مر گیا ہے یا ہونے نہیں والا یا پیدا ہونے سے پہلی وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور پھر اگر ان پہ بات کی جائے تو ان کو مرچیں لگتی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہماری ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں کیا ہوتا کیا ہے آپ کی ویڈیو میں اگر یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اگر ہم یہ پوری بھی دیکھیں پھر بھی یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ آپ نے جو تھم نیل پہ لکھا ہے وہ سچ ثابت ہوئے مطلب آپ کی سچائی تو نہیں ثابت ہوتی اگر پوری ویڈیو بھی دیکھی جائے اینڈ تک بھی آپ کی سچائی تو نہیں ثابت ہوتی تھم نیل تو آپ کا جھوٹھا ہی ہوتا ہے پھر میراسیو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ پوری ویڈیو دیکھا کرو سچائی کا آپ لوگوں کو پھر پتہ چلے گا پوری ویڈیو دیکھا کرو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی تو انسان کو جو ہے غصہ آتا ہے کہ اتنا زیادہ ہم نے ٹائم ضائع کیا اور لاسٹ میں تھا کچھ بھی نہیں اس بیچاری مائی کو جس جس کا بچہ پیتا ہونے والا ہے اس کو تم لوگوں نے زلیل کر کے رکھا ہوئے کبھی آ فرنٹ اس کا دکھاتے ہو کبھی بیک دکھاتے ہو کبھی اس کا کون سا پوز لیتے ہو کبھی اس کو پوٹلی پکڑوا کے اسے چلاتے ہو کہ چل کے دکھاؤ تاکہ لوگ آہ امداد دیں پیسے بھیجیں لوگ چل کے دکھائے گی تو ملد موڈلنگ ہوگی تو پھر لوگ جو ہے امداد کے پیسے بھیجیں گے کبھی تم لوگ پھر غربت کا رونا روتے ہو پیسوں کا رونا روتے ہو